اسلام علیکم ویورز ایک میڈیم سائز پیاز ٹو ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہے ٹیماتر ایک بڑی سائز کا آلو اسے پانی میں ڈال کے رکھ دیا ہے کہ اس کا کلر نہ خراب ہو جائے اور یہاں پہ کچھ دانیا پودینہ اور لیمن اور گرین چلیز ہیں یہ انٹ پہ یوز ہوں گی کڑائی میں میں نے آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے اور کچھ نمک ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے کیمہ ڈال دیا ہے ٹی سپون کے قریب میں نے نمک ڈالا ہے کیمہ کو اچھے سے فرائے کریں گے اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون کے قریب جو ہے بلیک پیپر لی ہے کالی مرچ کا فلیور جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو زیادہ اس میں کالی مرچ کا ہی استعمال ہوگا ریڈ چلی جو ہے وہ کامی استعمال کریں گے آفٹی سپون زیرا اور آفٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کر کے اس کو میں اچھے سے فرائے کروں گی فرائے ہو چکا ہے کیمہ تو اب میں نے جو ہے پیاز ایڈ کر دیا ہے پیاز کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس لائٹ سا گولڈن ہو جائے تو اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے پیاز ہمارا جو ہے لائٹ گولڈن ہو چکا ہے ٹیماتر میں نے ڈال دیا ہے ٹیماتر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں تو میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی آفٹی سپون کے قریب جو ہے میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لی تھی اور ابھی تھوڑی سی بلیک پیپر اور میں نے ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا خشک دھنیا اور زیرا میں نے ڈال کے آلو بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں تو اب ان کو اچھے سے فرائے کریں گے آلووں کو آلو کو تب تک فرائے کرنا ہے کہ جب تک یہ گل جائیں جیسے یہ گلیں گے تو میں نے پانی ایڈ کر دینا ہے آلو ہمارے گل چکے ہیں اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں تو پانی ایڈ کرنے لگی ہوں پانی چاولوں کا سبی کو پتا ہے کہ اس طرح سے ہر بندے کا اپنا اپنا ناف کرنے کا تک ہوتا ہے تو میں اس طرح سے ناف کرتی ہوں کہ جیسے ایک گلاس چاول ہیں تو دو گلاس پانی جائے گا تو میں نے یہاں پر ون ٹی سپون کی قریب جو ہے چکن فاودر ایڈ کیا ہے ایک گرین چیلی اور لیمن کا جوسٹیں کال کر اور چاول میں نے ایڈ ڈال دیئے چاولوں کا پانی خشک ہو گیا ہے تو ان کو پندرہ منٹ کے لیے دام پر رکھ دیا ہے دانیا پدینہ اور لین چیلی ایڈ کر کے رکھا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار سے فرائی کیمہ آلو چاول جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں تو میری ریسپی کو ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور میرے چائنل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھنا نیکس ریسپی کے ساتھ آذر ہوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ